امت نے اپنے مکمل معاشی نظام کو ان عالمی اداروں کے سپرد کر دیا ہے چنانچہ جو اس دفعہ کا بجٹ آیا ہے اس بجٹ کو بنانے میں ڈکٹیٹ کروانے میں عالمی مالیاتی اداروں اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ بنا ہوا وہ بجٹ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی وہی تیہ کرتے ہیں کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کیا ہوں گی وہی تیہ کرواتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخائیں نہیں بڑھیں گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے بننے والا بجٹ وہ عوام کے لیے فلاہی بجٹ نہیں ہو سکتا وہ عوام کے دکھوں کا مدعوہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس بجٹ کے نتیجے میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اپنا کرد سود سمیت پاکستانی قوم کی ہڈیوں سے چوس کے نکالنا چاہتا ہے اور یہ حکومت مکمل طور پر عالمی مالیاتی اداروں کے نرگے کے اندر اس وقت ہے ہمیں خدشہ یہ ہے کہ حکومت کی ان معاشی پالیشیوں کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں ملک کسی کرائیسز بڑے کرائیسز کا شکار ہو سکتا ہے میں ساتھ ہی آپ سے یہ ارز کروں کہ اس حکومت نے جو گورنس ہے وہ اس وقت بہت بری صورتحال کے ساتھ دوچار ہے اور بیڈ گورنس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف ایک پورا نیریٹیو انہوں نے بلڈ کیا تھا لیکن اس حکومت کے دور اقتدار میں کرپشن بڑھ گئی ہے اس حکومت کے دور اقتدار میں ادارے مزید زمبوحالی کا شکار ہو گئے ہیں اس حکومت کے دور اقتدار میں یہ جو اصلاحات کا دعویٰ لے کر کے آئے تھے اصلاحات تو دور کی بات ہے ان کے دور اقتدار میں سٹیل مل اب یہ بیچنے کی طرف اور اسے پرائیوٹائز کے نام پہ آنے پونے لوگوں کو یہ بیچنے کے لیے یہ اس کے لیے تیار آ رہے ہیں انہوں نے پی آئیے کو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بیتدبیری ان کی ناہلی اور ان کی نالائکی کا علم یہ ہے کہ وزیر نے خود ایسا بیان دیا کہ گویا آپ اپنے اتنے بڑے دارے کے خلاف پوری دنیا میں سلطانی گواہ کے طور پہ پیش ہو گئے اس حکومت کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان کے دور اقتدار میں روپے کی قدر کے اندر ترتالیس فیصد تک کمی ہو گئی ہے ان کے دور اقتدار میں مہنگائی میں گیارہ فیصد سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے اور ان کے دور اقتدار میں آٹھ کروڑ ستر لاکھ لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہ اپنا جب انہوں نے منشور پیش کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے اور ایک کروڑ نوکریاں دیں گے آج اگر آپ ایک تذیہ کریں تو پچاس لاکھ گھر دینے کی بجائے یہ پچاس لاکھ سے زائد لوگوں کے سروں سے چھت چھین چکے ہیں یہ ایک کروڑ نوکریاں انہوں نے دینے کا دعویٰ کیا تھا ان کے دور اقتدار میں بڑی تیدی کے ساتھ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت نے حالیہ کرونا وبا کے دوران کہا کہ ہم بارہ سو ارب کا پیکج انہوں نے اعلان کیا لیکن وہ پیکج بھی ایک دھوکے اور فراد کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس پیکج کو چند دن وہ ٹی وی کی سکرین پہ ایک شور شرابہ نظر آیا اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کا بقیدہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ بارہ سو ارب اگر پیکج تھا تو وہ پیکج کہاں خرچ ہوا وہ پیکج کس کو دیا گیا اور یہ تو جب یہ کرونا وبا سے کچھ دھوند چھٹے گی تو اس کے اندر سے بھی پتا چلے گا کہ کرپشن کے کتنے بڑے بڑے اس کے اندر سے کیسز نکلتے ہیں میں آپ سے یہ بات ارز کروں گا کہ سپریم کورٹ بھی اس حکومت کو مسلسل وارننگ دے رہی ہے متوجہ کر رہی ہے لیکن حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے میں یہ بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا طرز حکومت یہ ماضی کی حکومتوں سے مختلف نہیں ہے پیپس پارٹی کا دور اقتدار ہو مسلم لیگ کا دور اقتدار ہو یا پیپس پارٹی کا طرز حکومت ہو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے معاشی پولیسیاں ایک جیسی اور ملک کے نظریاتی ایشیوز کے اوپر اور ایک طرح کا اتحاد اور یہ محض ایک قوم کو ایک دھوکہ دینے کے لیے ہے ورنہ ان تینوں پارٹیوں کا طرز حکومت ایک ہی طرح کا ہے ایک ہی طرح کا سٹائل ہے میں آپ سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جبکہ ماضی کی جو دونوں بڑی پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ عوامی حقوق کے لیے جد و جہود کرتی ہیں اور عوام کے دکھ اور درد کے لیے نکلتی ہیں یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ وہ اپنی کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے ساری تگو دو یہی نظر آتی ہے اور ساری بھاگ دوڑ بھی اسی طرح سے ہی ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ حکومت اس وقت معاشی میدان میں خارجہ محاص پہ ملک کی داخلی صورتحال میں مکمل طور پہ ایک ناکام حکومت دکھائی دے رہی ہے اور جس طریقے سے اس حکومت نے حالیہ کرونا وبا کے دوران بیرونے ملک پاکستانیوں کو تنہا چھوڑا بیرونے ملک پاکستانیوں کو جس یعنی ایک طرح سے ظلم کا شکار کیا آپ اندادہ لگائیے سعودی عرب کا سفارت خانہ یو اے ای کا سفارت خانہ آپ کے سارے گلف کے ممالک میں آپ رزانہ آپ ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا کی اوپر دیکھتے ہیں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم سے رابطہ کیا ان سفارت خانوں کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کی لائنیں لگی ہوئیں دو دو کلو میٹر فاصلے پہ لائنیں لگی ہوئیں اور پورا پورا دن دھوب کے اندر کھڑے ہوئے پاکستانی لیکن میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وبا تو صرف پاکستان میں نہیں آئی یہ وبا تو پوری دنیا میں ہے اس خطے کے ممالک کے کسی سفارت خانے کے باہر ان ممالک کے اندر کوئی لائنیں کوئی کتارے نظر نہیں آئیں صرف پاکستانی سفارت خانوں کا ہم نے یہ حال دیکھا اور یہ کیا ہے یہ مس منجمنٹ ہے یہ ناہلی ہے یہ اپنے لوگوں کو بلکل تنہا چھوڑنے والا معاملہ ہے اور میں آپ سے یہ بات بھی ارز کروں کہ وہ ٹکڑ جو پاکستانیوں کو روٹین میں اٹھارہ سو درم یا دینار کا ملتا تھا وہ اٹھائی اٹھائی سو تین تین ہزار درم میں خریدنے پہ مجبور ہوئے اور بیچ کون رہا ہے پاکستان کا سفارت خانہ مجھے افسوس ہے کہ اس موقع کے اوپر بیرون ملک پاکستانیوں کو ایک بہت ہی مشکل کے اندر ڈالا گیا جماعت اسلامی نے جناب سراج الحق صاحب نے سینٹ میں اس کے اوپر بات کی ہم نے یہاں لاہور میں یہ اعلان کیا کہ بیرون ملک سے آنے والی جتنی ڈیڈ بوڈیز ہیں ہم لاہور فیصل آباد کے ائرپورٹ سے انہیں فری ان کے گھروں تک پہنچانے کا احتمام کریں گے الحمدللہ ہم نے اس فرض کو نبھایا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید پاکستانی ہماری یہ ڈیوٹی اور ہمارا یہ فرض ہے میں یہ بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے اس حکومت کی موجودہ صورتحال میں انہوں نے احتساب کے نعرے کو بھی متنازع بنا دیا ہے اور احتساب کے جس نیریٹیو کے ساتھ یہ اقتدار میں آئے تھے انہوں نے احتساب کو محض اپنے اقتدار کو تحفظ دینے اس کو طول دینے کے لیے یعنی آپ صرف مخالف کا تو احتساب کریں اور جو آپ کی اپنی صفوں کے اندر ہیں آپ کی اپنی رپورٹیں واضح ہیں کہ وہ ان لوگوں نے اس دور میں کرپشن بھی کی قوم کو بھی لوٹا لیکن آپ انہیں کٹیرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس حکومت نے کرپشن کے اس نعرے کو بھی متنازع بنا دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ احتساب کا نعرہ بھی متنازع ہو گیا جماعت اسلامی نے سرسے میں یہاں میں آپ سے ارز کروں کہ کرپشن اس پورے کرونا وبا کے دوران جماعت اسلامی اس کے لاکھوں رضاکاروں نے اور ہمارے خدمت فانڈیشن کے رضاکاروں نے پورے ملک کے اندر خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دیا ہے یہاں گوجناہ والا کے ہمارے دونوں تنظیمی یونٹ سٹی اور ہمارا بیرونی جو سارا ایریا ہے جناب مظل اکبر اندھاوہ صاحب حافظ غلام مصطفی صاحب یہاں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے لوگوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اس دکھ کے گھڑی میں لوگوں کے جہاں لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر کے مستحق لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے وہیں ہم نے جو ہے وہ ایک انٹی کرونا سپریہ کا پورا انتدام ہمارے لوگوں نے کیا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ انشاءاللہ آزمائش کی کسی گھڑی میں بھی جماعت اسلامی اپنی قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حکومت کی ان ظالمانہ معاشی اور ظالمانہ عوامی پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی ایک بھرپور تیاری کے ساتھ عمل بھی دے گی اور ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہم اس موقع کے اوپر ایک متبادل قیادت کے طور پہ سامنے انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں آئیں گے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جداکم اللہ اقول اقول اہادا استغفراللہ علی ولکم علیہ السارے المسلمین میں ارز کروں کہ خاجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے خلاف جس طرح کی حرزہ سرائی کی ہے اور جو انہوں نے بدزبانی کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاجہ آصف صاحب اس طرح کی زبان استعمال کر کے وہ اپنی بیرونی قوتوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں بیرونی قوتوں کی آنکھوں کا بھی تارہ بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اسلامی اور نظریاتی تشخص کو بھی پامال کرتے ہوئے وہ ایک ایک الگ اپنے دل کی جو ایک ان کی کیفیت ہے اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں ہم اس کی مضمت کر رہے ہیں اور میں آپ کو بلکل وعدے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپنی عوامی عوامی غیز و غزب کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں اپنے اس طرح کے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو عوام خود اس کے اوپر ردعمل بھی دیں گے اور وہ ان کا احتساب بھی کریں گے سر آپ نے ذکر لیا کہ جو پاکستان میں ضروری اشعہ کے ریئرٹس ہیں وہ پاکستان میں تیہ نہیں ہوتے آئی ایم ایف کرتا ہوں تو سر آپ نے کرونا وائلت سے پہلے سینٹر صاحب نے کل گیرے کے اتجار شروع کیا تھا مہنگائی کے پلاہ تو اب بھی ملک میں ایک مہنگائی کی نہر کی بجرد کے بعد جو ہمیشہ سوڑتا ہے بجرد کے بعد تمام چیزیں جو ہمام کی بہت سے دور ہو جاتی ہے تو آپ کی دوبارہ سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں جماعت اسلامی جنہیں کرونا تو ہے کس طرح سے ہمام کے بعد پڑے گیا جی بالکل آپ کا بہت ہی والد سوال ہے مدارش یہ ہے کہ جماعت اسلامی کرونا وائرس سے پہلے ایک عوامی احتجاج کا آغاز کر چکی تھی گجرانوالہ اور تمام سیالکوٹ اور فیصل آباد اور تمام بڑے شہروں میں ہم نے اس کی اوپر ایک آواز بلند کرنا شروع کی تھی لیکن کرونا وائرس کے بعد ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موقع کے اوپر ہم اپنی تمام توجہ عوام کو اس آزمائش کے موقع پہ ہم اس سے نکالیں اور میں یہ بھی آپ سے ارز کروں کہ جناب سراج اور اکسا وہ پہلے قومی لیڈر ہیں جنہوں نے حکومت سے وبا کے بلکل سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ اپنے دائرے میں ہے لیکن اس موقع کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورے ملک کے اندر تین سو سے زائد ایمبولینسنس کا نیٹورک ہے ہمارے پاس پنتالیس سے زائد چھوٹے بڑے ہسپیٹل ہیں ہمارے پاس لاکھوں تربیت یافتہ کارکنان ہیں یہ ساری ہماری جو بھی صلاحیت ہے یہ ہم حکومت کے ڈسپوزل پہ چھوڑتے ہیں اور اس وبا کے خلاف ہمیں قومی بیانیے کے ساتھ مل کر کے قوم کو اس کے لیے اس سے نجات دلانی چاہیے لیکن یہ حکومت کا یہ رویہ اور اس کے ظرف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت اس پوری وبا کے دوران یعنی جس ایک قومی بیانیے کی ضرورت تھی قومی ایکشن پلان کی ضرورت تھی یہ حکومت اپنی خود پسندی کے خول سے آج تک باہر نہیں نکل سکی چنانچہ حکومت نے ہماری آفر کو ہماری آفر کو بھی قبول نہیں کیا لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہم قوم کے اس دکھ اور درد میں اس کا ساتھ کھڑے ہوں جہاں تک مہنگائی کی نئی لہر کا تعلق ہے بلکل میں اس کو وعدے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کرونا وائرس کی اس وبا کا جو ہے یہ جس طریقے سے اب اس کا گراف نیچے کو جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم حکومت کی میں پہلے کہہ چکا ہوں جو ظالمانہ معاشی پولیسیاں ہیں عوام دشمن پولیسیاں ہیں ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے آواز بھی بلند کریں گے عوام کو متحرک بھی کریں گے اور حکومت کی پولیسیوں کے خلاف ایک بند بندیں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کے اگلے آنے والے مرلے میں اجنڈے میں یہ چیز شامل ہے ایک مجدہ کو مجیسنا جو ہے میڈیا کا گراہو تنگ کر رہی گیا 24 چینل کی بھی نشریات بند کی گئی اس کے بعد جو ہے دیڈرین چیپ میشکی لرمان بھی جو ہے سو روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک جو ہے پپندے سے حاصل ہیں تو اس پہ کیا کرتے ہیں اس حکومت کو برسر اقتدار لانے میں جہاں اور بہت سارے فیکٹرز نے اپنے اپنے دائرے میں ایک رول ادا کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بھی ایک بہت ہی آؤٹ آف ووکس جا کے اس حکومت کو لانے میں اپنا رول ادا کیا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے جب آپ اس حکومت اس کی کارکردگی پوچھتے ہیں جب آپ ان کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا فرض ہے اور میڈیا اپنے اس فرض کو ادا کرتا ہے جب ان کے ان کے وعدے یاد دلائے جاتے ہیں ان کی کارکردگی پوچھی جاتی ہے تو جب کارکردگی میں دامن میں کچھ نہ ہو تو پھر آپ اس میڈیا کا گلہ گھونٹتے ہیں حکومت اس وقت اس پالیسی کے اوپر عمل درامت کر رہی ہے اور اس کا یہ رویہ بہت ہی شرمناک افسوسناک اور قابل مضمت ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیو کے خلاف انہوں نے جو کیس بنانے کی کوشش کی اس کے پیچھے بھی جو کارفرما فیکٹر ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ جب وہ آپ ان کو ان سے کارکردگی پوچھتے ہیں تو پھر بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح سے باقی چینلز بھی ہم میڈیا کی ازادی کے قائل ہیں ہم میڈیا کے تحفظ کے قائل ہیں اور ہم میڈیا کی ازادی کے لیے ہمیشہ ہم نے ان کے حقوق کی بات کی ہے اور ہم میڈیا کی ازادی کے لیے آواز بھی اٹھاتے رہیں گے اور اس محاذ کی اوپر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں جو ٹوانٹی فار چینل کا آپ نے کہا جی میں بحال ہو گئی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ایک حکومت کی مجموعی کارکردگی کے ماتھے کی اوپر یہ سیاہ دھبا ہے کہ وہ میڈیا کو بھی اس وقت اپنی پبندیوں کی زد میں لانا چاہتی ہے لیکن میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ماضی کی حکومتیں بھی یہ والا کھیل کھیلتی رہی ہیں لیکن وقت اور حالات یہی ثابت کرتے رہے ہیں کہ جو لوگ میڈیا کا گلہ گھونٹنا چاہتے ہیں بلاخر وہ اقتدار کے اوانوں میں پھر باقی نہیں رہتے تو میں بالکل میڈیا کی ازادی اور آپ کے تحفظ کے لیے جماعت اسلامی آپ کے شانہ بشانہ ہے اگر آپ کے پاس اس کے حل کا کوئی فرمولہ ہے تو آپ پیش کریں باقی تو ظاہر ہے اس وقت یہ وبا پوری دنیا میں ہے اور اس وبا کے اوپر احتیاط کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ہماری حکومت کو اس حوالے سے جو صحت کے محاذ کی اوپر جو بجٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی انہوں نے کوئی بہت مناسب اضافہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ حکومت کو اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں یعنی اس وقت تو گراف نیچے جا رہا ہے لیکن اس وبا کے حوالے سے ایک وسیع دائرے میں ایک حکمت عملی تیع کرنے کی ضرورت ہے اور ممالک کے اندر ایسی مسائلیں موجود ہیں جنہوں نے کرونا کو کنٹرول کیا ہے اور انہوں نے اس کے گراف کو نہ صرف نیچے لیا ہے بڑے بڑی تیوی کے ساتھ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا اس حکومت نے تو ان تین مہینوں میں ماں سوائے قوم کو کنفیوز کرنے کے ماں سوائے قوم کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کے کرونا وائرس کے بارے میں ٹوٹلی طور پر ایک ناکام حکمت عملی اس حکومت کی کارکردگی کے اندر یہ بھی ساری شامل ہے چنانچہ میں یعنی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس وقت کسی بھی بہران کو اس کا سامنا کرنے کے لئے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کرونا کے بعد چنی دل نے حملے کیے اور وہ بھی پورے پنجاب پورے پاکستان کے ساٹھ سے زائد ازلا میں یعنی وہ فصلوں کے اوپر لاکھوں اکڑ فصلوں کے اوپر وہ ایک تباہی آئی اور یہ حکومت آپ کو نظر آئے گی تو یا ٹی وی کی سکرین پہ نظر آئے گی یا اقتدار کے عوانوں میں آپ کو شروع ہوگا نظر آئے گا گراؤنڈ پہ یہ حکومت کہیں آپ کو نظر نہیں آتی اور جو انہوں نے کہا جی کہ بھی ہم ٹائگر فورس بنا رہے ہیں تو ٹائگر فورس کے بارے میں بھی میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا ہے وہ ٹائگر فورس بھی یا تو وزیراعظم کی تقریر میں اس کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے اور یا پھر کوئی ٹی وی کی سکرین پہ اس کی جھلکی نظر آتی ہے آپ گراؤنڈ کے اوپر میں تو گزشتہ پندرہ دن سے پورے پنجاب کا دورہ کر رہا ہوں مجھے تو کہیں ٹائگر فورس نظر نہیں آئی اس لئے یہ ٹائگر فورس کے نام پہ بھی ڈراما بند کیا جائے اور اس ڈرامے کو بھی ختم ہونا چاہیے لوگ قوم کے جو حقیقی مسائل ہیں حکومت ان کو اڈریس کرے بہت شکریہ جی جدا کونلہ